ہلو دوستو سواغت ایٹ ایٹ میت ویڈ کونسپٹ میں جی ہاں بالکل دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ لیے ہو کہ اگر لاکڈاؤن میں پڑھیں تو فیل ہوں گے کی نہیں تو اس چیز کے لئے میں بالکل بتا دوں کہ اگر آپ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے تو دونوں خنڈیسن میں آپ فیل ہو سکتے ہو بٹ اس کا کچھ ریجنز ہیں کس طرح سے چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کیوں ہم فیل ہوتے ہیں ایسے بہت سارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کبھی آج تک فیل نہیں ہوں گے لیکن میں ان کو بتا دوں اگر آپ فیل نہیں ہوئے ہو تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی چھمتہ سے کم نمبر پا رہے ہو اور اگر آپ کم نمبر پا رہے ہو تو اس کے بھی ریجنز کے بارے میں ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک سروے کیا گیا تھا جس میں کچھ چیزیں بتائی گے تھی کتنے پرسنٹ کے لوگ کس طرح کی ڈیفکلٹی کو فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے بٹ ہمارا آج کا پورا فوکس رہے گا پورا فوکس رہے گا میرا آج کا کہ تیٹ ڈی ایل ایڈ اور سیٹ اٹ اگر یہ بچے لاؤگ ڈاؤن میں پڑتے ہیں تو کیا یہ فیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پہ کچھ ریجنز دیے گیا ہیں جن کو بیسکلی میں نے ریسرچ کر کے میں اپنے ٹیچنگ کیریئر کے ڈیوریشن میں کافی زیادے بچوں سے یہ پرابلم میں نے فیس کرا ہے جس میں پہلی پرابلم بچوں کی یہی آتی ہے سر انٹریسٹ نہیں ہے یہ کام کرنے میں مطلب ہم نے ڈی ایل ایڈ کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سر ہم نے تیٹ کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا ہم نے سیٹ اٹ کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا میرے ممی باپا نے یہ چیز کو لا کے تھوپ دیا تو میرے دیر فرنڈز اگر آپ کو یہ چیزیں آ رہی ہیں تو بھی آپ فیل ہو سکتے ہو یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کے نیوارن کے لیے بھی چیزیں میں بتاؤں گا پہلے ہم دیکھتے ہیں کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے جیسے ان کو یہ نہیں کنفرم ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہم کب پڑھیں گے کون سی چیز ہم بعد میں پڑھیں گے وہ پورا پورا سلیبس ہی سوچتے ہیں چلو ابھی کوئی بات نہیں باد میں پڑھ لیں گے اس طرح کہ بچے بھی فیل ہو جاتے ہیں دوستوں اگر ان میں سے آپ کچھ بھی ریجن آپ کے پاس ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ دیکھ رہے ہو ویڈیو کو اور بہت لاش تک دیکھنا انڈ تک نگنا اسکپ کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انڈ تک دیکھو آپ کو پورا ریجن اور اس کا نیوارڑ نیوارڑ کو دیکھنا ہے کہ میں پوری پوری کوسس کروں گا اور اس کے لیے اب continue اس ٹاپکس پہ ویڈیوز بنتے رہیں گے جن کو آپ کو ملتا رہے گا سب کچھ کاس ایک ویڈیو میں ملتا یہ بہت بڑا ریجن ہے دوستوں سارے بچے ایون آپ بھی چاہتے ہو سر سب کچھ ایک ویڈیو میں پروائیٹ کر دو اچھا ایک بات بتاؤ اگر آپ کو پیدا اگر آپ کو کھانا بنانا ہوتا تو کیوں نہ ایک ہی کوکر میں سارا کھانا بنا لیتے ہو کیوں نہیں روٹی اسیم بنا لیتے کیوں نہیں اسیم سبجی بنا لیتے کیوں نہیں اسیم دال بنا لیتے بتاؤ کیوں نہیں پینڈ کے کپڑے میں ہی سرڈ سلوا لیتے ہو بولو تو اس طرح سے چیزیں ہیں سب کچھ ایک چیزیں ہیں ایک ہی جگہ پہ نہیں ملتا کتے ہیں میرے دیر فرنڈز آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے ہر چیز کو اور جو بچے ایسا سوچتے ہیں وہ definitely fail ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو 10 منٹ کا ویڈیو چاہیے 10 منٹ کے بھی ویڈیو میں 5 منٹ دیکھیں گے 5 منٹ چھوڑ کے ابھی کچھ لوگ چھوڑ کے نکل لیوں گے تو ایسے لوگ بھی کا ریجن ہوتا ہے ایسے بچے بہت زیادہ hurt ہوتے ہیں بہت زیادہ fail ہوتے ہیں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے teaching career میں ایسے بچوں سے ملتا ہوں ایسے لوگوں سے دیکھتا ہوں حالانکہ میں ایک psychological چیزوں کو observe کرتا ہوں میں اس چیز پر دیکھ رہا ہوں کوسس کر رہا ہوں so guys please آپ ایسا نہ سوچو کیونکہ آپ خود سوچ کے دیکھو کیا آپ سبجی روٹی دال چاول ایک ہی بار میں ایک ہی سب کچھ بنا سکتے ہو کیا آپ پینڈ کے کپڑے میں سلائے ہوا سرڈ بھی پہن سکتے ہو بتاؤ کیا آپ جو جھوٹا پہنتے ہو اسی کا چھپل پہن سکتے ہو نہیں ہر چیز کی demanding الگ ہے کیا آپ پہلے phone receiver والا استعمال ہوتا تھا اسی سے چلا لی ہوتا ہے screen touch نہیں چل سکتا تھا because of that ہر چیزیں لگ ہے اگر ہم سے پنکے سے بھی گرمی جا سکتی ہے تو ہم cooler کیوں ڈھوڑ رہے ہیں ہم کیوں ایسی لگا رہے ہیں because of that کی guys ہر چیز کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے next ہمارا سب سے بڑی importance ہی جائے اب کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو پسند نہیں آتے یا ان میں interest نہیں ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے جیسے کچھ بچوں کے لیے mathematics ان کو نہیں پسند آ رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے mathematics نہیں آ رہی سر psychology نہیں آ رہی سر یہ نہیں آ رہی سر یہ یہ اتحاس بھگول ہم نے کبھی سر پڑھا ہی نہیں ہمیں نہیں آ رہا یہ سب چیزیں اپنے اندر سے بلکل ختم کرنا ہے آپ کو آج جتنے بھی ریجن میں بتا رہا ہوں وہ اگر ان میں سے ایک بھی ریجن آپ کے پاس ہے تو پلیز اب مجھے comment box میں میسج کرنا اپنے ریجن کو میں اس کا نیواران آپ کو personally provide کرانے کوسس کروں گا ٹھیک ہے next دیا گیا ہے آج تک یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا تو آپ کئی سے پڑھے جیسے DLA.T اور seated سائکلوجی کی بڑی بڑی پرابلم آتی ہے سر سائکلوجی آگئی seated میں خاص کر کے سر پیڈاگوجی آتی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہم اس چیز کو کریں کیسے اس کو solve کریں تو guys اگر آج تک نہیں پڑھے تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو ہم کبھی سوچے ہی نہیں ہم teacher بننے جا رہے ہیں ہم teacher کیوں بن پائیں گے جب ہمارے پاس وہ ساری ability ہی نہیں رہے گی وہ سارے چیزیں ہمارے پاس سامنے آئیں گی ہی نہیں تو ہم کیسے teacher بن پائیں گے اس کے بعد دیا گیا ہے اور ایک کسی طرح سے passing mark مل جائے most important reason fail ہونے کا بہت بڑا reason میں بتا رہا ہوں لوگوں کا back لگتا ہے dealin میں اسی یہی reason ہے کہ وہ passing mark لے بھاگتے ہیں اچھا آپ بتاؤ اب آپ کی energy اگر چھت پہ چڑھنے تک کی ہی ہے تو مال لو جس دن تمہارا exam ہو suppose that جس دن exam ہو یا جس دن تمہیں چھت پہ چڑھنا ہو اس دن تمہاری طبیعت خراب ہو جائے تو تم کہاں تک چڑھو گے تم دو سیڑھی پیچھے ہی تو رہو گے so guys جب آپ یہ سوچ کے جاؤ گے کہ نہیں مجھے آسمان میں اڑنا ہے مجھے آسمان میں اڑنا ہے اس کا مطلب چھت پہ پہنچنا mandatory ہے مطلب چھت پہ تو آپ کو پہنچنا ہی پڑے گا تب ہی آسمان میں آپ اڑ سکتے ہو اس کا مطلب آپ اتنی energy لے کے چلو گے کہ مجھے چھت پہ پہنچنا ہے کیونکہ آپ سوچ کے چلے ہو کہ مجھے آسمان میں اڑنا ہے تو آپ آلیڈی چھت پہ پہنچ جاؤ گے دوستوں اور جو لوگ یہ سوچ کے چلتے ہیں سر مجھے 10 نمبر چاہیے مجھے 12 نمبر چاہیے سر میں پاس ہو جاؤں سر مجھے زیادہ نہیں 15 نمبر چاہیے سر مجھے تیٹ میں 18 نمبر چاہیے زیادہ نہیں چاہیے پاس ہو جائے ہم 15 نمبر چاہیے اس میں 15 نمبر اس میں اور باقی میں 25 لے لیں گے پاس ہو جائیں گے ایسے mentality کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا آپ کیوں دیکھتے ہو تیٹ کا ریجن 15% آتا ہے 20% آتا ہے کیوں آتا ہے اس کا سب سے بڑا ریجن ہے کہ لوگ بس چھت پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کا اگر بائی دے وے اس دن اکزام میں تبیت خراب ہو گئی تو پتا ہے excuse دینے آپ پھر بن جاتا ہے اب پتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ دنیا میں excuse تو دیتے ہو کس کو بچانے کے لئے خود کو لیکن کوئی بھی دنیا میں آپ کو expect نہیں کرتا ہے نہ ہی آپ کے excuse کو accept کرتا ہے وہ پیٹ کے پیچھے آپ کے گالی دیتا ہو پھر تا ہے کہتا ہے پڑھنے لکھنے تو ایک اچھر نہیں آ رہا ہے فالتو کا بس بہانے بدا رہے ہماری تبیت خراب ہو گئی یہ ہو گیا تھا ہم teachers کے پاس نہیں گئتے تو یار کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے آپ teachers کے پاس کیوں نہیں ان سے consult کیے کیوں آپ کسی گروہ کے پاس نہیں گئے کیوں آپ بولتے ہوگے نہیں ہم گھری پہتے آئے بھائی پاس ہونا معنی رکھتا ہے کہ ہم بعد میں بڑھائی بتی آئیں گے کہ ہم کو بڑھائی کی بات کریں گے کہ ہم کو teacher کے پاس نہیں گئے ہم یہ سب چیزیں نہیں کیے so guys اگلا ہمارا دیا گیا ہے آپ کی کمجوری اور طاقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے آپ کو this is the best most important reason جہاں پہ بچے فیل ہوتے ہیں آپ کو اپنی کمجوری اپنی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے مان لو آپ کی کمجور سبجیکٹ mathematic ہے تو آپ کو اپنے کمجور سبجیکٹ پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کو اپنی طاقت والے سبجیکٹ پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کو کمجور سبجیکٹ کو پہلے سے ہی پڑھنا چاہیے آپ کے طاقت والے سبجیکٹ کو تھوڑا بعد میں بھی پڑھو گے آپ cover کر لوگے لیکن یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے صبح میں اٹھتے ہو کالج دس بجے سے اٹھتا ہے تو دس بجے کیوں نہیں نگلتے ہو گھر سے پہنچو گے دس بجے نہیں ریجن ہے کبھی یہ دس بجے پہنچنا ہے تو اس کا آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ میں کتنے بجے نکلوں گا کتنے بجے پہنچنا ہے مجھے کیسے میں ساری چیزوں کا ہنڈل کروں گا most important چیز یہ ہونی چاہیے اس کے بعد دیا گیا ہے کسی گروہ کی سرن میں نہیں جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم خود سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اگدم آلسپن میں اپنی لائف میں دیکھاؤں اگدم آلسپن سے بھرے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کوچنگ پہ جائیں کہیں کسی ٹیچر سے کنسلڈ کریں یہ تک سوچتے ہیں اگر ان کے پاس سارے ٹیچر کا نمبر تو وہ یہ سوچتے ہیں سر پتا نہیں ہم کال کریں سر پتا نہیں کیا کہیں گے کیسے اٹھائیں گے ہم کیسے بتائیں سر کو تو آپ بتاؤ تو پھر اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو کیا آپ کے سمسیہ کے سمادھان ہو گیا سمپل سا کوسٹن آپ سے پوچھو سمسیہ کے سمادھان ہو گیا نہیں تو ایٹ میلز دیٹ کہ آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر کو یار بڑے بڑے جو بھی بدوان ہوئے ہیں ان کے بھی پاس ایک گروہ ہوں گے ارجن کا نام دیکھو گروہ تھے ان کے پاس کرشن کا نام دیکھو گروہ تھے ان کے پاس رام جی کا نام دیکھو گروہ تھے ان کے پاس ایک ایک نہیں چار چار گروہ ہوئے ہیں تو اس لیے دوستوں آپ کو بہت فوکس کرنا ہوتا ہے ان سب چیروں کے and the most important چیر جو میں اپنی لائف میں سب سے زیادہ value کرتا ہوں time کی اگر time کی آج آپ value نہیں کروگے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر time کو آج آپ برباد کر رہے ہو کل کو سمیں آپ کو برباد کر دے گا so guys please concern ہو جاؤ یہ سارے region ہیں اگر ان میں سے ایک بھی region آپ کے پاس ہیں تو وہ ساری چیزوں کو آپ پورا پورا فوکس کرو ساری چیزوں ختم کرنے کوسس کرو and میں survey کے اوپر جانا چاہتا ہوں تو survey میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئے تھی جیسا یہاں بھی لکھا گیا ہے percentage recording تو 35.40% جو لوگ ہوتے ہیں ان کو written test تھوڑا difficult لگتا ہے ان کو لکھنا بہت difficult لگتا ہے کیوں کیونکہ دیکھو اگر میں btc یا dealet یا dealet کی بات کروں تو اس میں لکھنا کیا ہوتا ہے 20 سے 25 سبد میں کوئی بھی چیز جو کو کم سبدوں میں پیروہ کے لکھنا مطلب آپ کے پاس knowledge بڑی واسٹ ہونی چاہے واسٹ knowledge کا مطلب وسترت knowledge ہونی چاہیے آپ کے پاس وسترت گیان ہونا چاہیے تب اس چیز کو آپ دو سبدوں میں 20 سبدوں میں 25 سبدوں میں پیروہ کے لکھ سکتے ہو اگر نہیں ہے تو آپ نہیں لکھ پاؤگے to all to study بہت پرانے سمیہ کی وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے کتنے پرسنٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو 31.81 مطلب بہت پرانے سمیہ کی چیزوں کو پڑھے ہوتے ہیں یا کہہ سکتے ہو کہ وہ پڑھے تھے لیکن اچانک سے سامنے آ جائے تو ان کو یاد نہیں آتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر technical test was too difficult مطلب ان کے لیے جو کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں 3.75 بچے ایسے ہوتے ہیں جو technical test میں difficult پایا جاتے ہیں in the sense کہ اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر ان کا retain اچھا ہوگا اور ان کو پرانی چیزیں یاد بھی ہوں گی تو ان کو technical test میں بہت problem آتی ہے lacking target training اس میں 10% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز میں کمی آتی ہے lacking target training کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا target کہاں کیا چیزیں آپ کو صدار نہیں ہے کیا چھوڑ نہیں ہے ان سب چیزوں پر جو کمیاں آتی ہیں وہ ایسے مطلب آپ ایسے لوگوں سے بھی نہیں ملتے ہو یا کہ سکتے ہو کہ ایسے چیزوں سے بھی آپ مل نہیں رہتے ہو جہاں پہ آپ کو بہت سارے اس اگزام سے ریلیٹڈ جانکاری آپ کو دینے والے لوگ ہیں یا کتابے ہیں یا books ہیں اور سارے چیزیں ہیں تو ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو نیا دینے والے سے بھی آپ نہیں مل رہے ہو تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت چیز میں سکسس فول ہونا ہے تو آپ کو اپنے جندگی کی سب سے قیمتی چیز کو تیاغ کر اس چیز کو اپنا لینا ہے آپ اپنے آپ سکسس فول ہو جاتے ہو کسی سو گائز پلیز آپ لوگ ڈاؤن میں پڑھائی کرو پڑھائی کرو اور پڑھائی کرو کیونکہ اتنا گولڈن چانس پڑھائی کا نہیں ملنے والا ہے اور ان سارے کمیوں کا میں نیوال نیچٹ ویڈیو میں لے کیا ہوں گا تب تک کے لئے thank you and please share subscribe and like my channel thank you so much